اچھا جی سیم سوال کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ہم نے آخری انٹری جو پاس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پچیزز کے اکاونٹ کو ڈیبٹ کیا 200 ڈالر سے بکاوز ہم نے 200 ڈالر کی چیزیں خریدی ہیں اور کیش کو کریڈٹ کیا تھا 200 ڈالر سے بکاوز اس کی پیمنٹ ہم نے کیش میں کری تھی یعنی کہ 800 ڈالر ہمارے پاس کیش تھا نا اس میں سے 200 ڈالر کی ہم نے انوینٹری پچیز کر لی تھی اب اس 3 کو میں مٹا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد پچیزز کے بعد یہ تو ہماری پچیزز ہو گئی ٹھیک ہے نا پچیزز کے بعد کیا کریں گے پچیزز کے بعد جو ہے نا ہم اگلی ٹرانزیکشن پر 4 پر جاتے ہیں 4 میں لکھاوے ہے پچیزڈ انوینٹری ڈالر 100 آن کریڈٹ پچیزڈ انوینٹری ڈالر 100 آن کریڈٹ فرم مسٹر اے پچیزڈ انوینٹری ڈالر 100 آن کریڈٹ فرم مسٹر اے مسٹر اے سے میں نے 100 ڈالر کی انوینٹری پچیز کری مسٹر اے سے میں نے 100 ڈالر کی انوینٹری پچیز کری مسٹر اے کو میں نے پیسے نہیں دیئے مسٹر اے میری لائیبیلیٹی ہے بیکاوز اس کو میں پیسے بعد میں پی کروں گا ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا اکاؤنٹ کیا کریں گے بھائی ہم یہاں پر جو پچیزز ہے اس کے اکاؤنٹ میں تو واپس سے سو لکھ دیں گے بکہ سو ڈالرز کی اور چیزیں ہم نے خرید لیں ہماری پرچیزز انکریز ہو گئی ٹھیک ہے نا دو سو ڈالرز کی پہلے چیزیں خریدی تھی سو ڈالرز کی اور چیزیں خرید لیں تو پرچیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اگریز ہوتی ہیں تو ڈیبٹ ہوتی ہیں تو ہم نے پچیزز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا ہے ساتھ میں مسٹر اے کیوں لکھا ہے بکوز وہ مسٹر اے سے چیزیں خریدی ہیں مسٹر اے کو مجھے پیسے پی کرنے ہیں مسٹر اے میری لائیبیلیٹی ہے لائیبیلیٹی انکریز ہوتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے اسی لیے مسٹر اے کے اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کیا ہے کہ ہمیں اس کو سو ڈالرز پی کرنے ہیں مسٹر اے میری لائی بیلیٹی ہے بیکاوز میں نے اس سے کیش پر چیزیں نہیں خریدی بلکہ اس کو میں نے بولا ہے کہ میں آپ کو پیسے یہ جو سو ڈالرز ہیں میں آپ کو بعد میں پی کروں گا ٹھیک ہے چلیں جی اس سے اگلی ٹرانزیکشن پر چلتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے سیلز کی انٹری ٹھیک ہے سیلز کی انٹری کیا ہے سولڈ آل سلاش انٹائر انوینٹری فور ڈالر ٹری ہنڈ اینڈ ایٹی آن کریڈٹ ٹو مسٹر بی جتنی بھی چیزیں ہم نے پرچیس کری تھی جتنی بھی چیزیں ہم نے خریدی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ٹری ایٹی ڈالرز میں مسٹر بی کو بیچ دی ٹھیک ہے نا ہم نے خریدا کیا کیا تھا ہم نے دو سو کی ایک چیز خریدی تھی اور ہم نے سو کی ایک چیز خریدی تھی ٹوٹل ٹین سو کی چیزیں خریدی تھی تو ہم نے تین سو اسی میں کیسے بیچیں ظاہر سے بات ہے جب آپ کوئی بزنس کرتے ہو تو آپ جتنے کی کوئی چیز خریدتے ہو انتے کی ہی تو نہیں بیچتے تھے نا آپ کچھ پروفٹ رکھ کر اس کو بیچتے ہو تو جو چیزیں آپ نے تین سو کی خریدی تھی وہ چیزیں آپ تین سو اسی میں بیچ رہی ہو پروفٹ کے ساتھ بیچ رہی ہو اور بیچی کس کو ہے مسٹر بی کو بیچی ہیں تو ایک اکاؤنٹ تو ہمارا بنے گا سیلز کا اکاؤن ٹھیک ہے نا ایک اکاؤنٹ تو ہمارا بنے گا سیلز کا اکاؤن اچھا ساری ڈبل انٹریز ہوئے اس سے بھی آپ ٹی اکاؤنٹس بنا سکتے ہو اگر آپ یہ والی ڈبل انٹری دیکھو فائیف کی تو یہ کیا تھی فائیف کی ڈبل انٹری تھی مسٹر بی ایسٹ ڈیبیٹ سیلز کریڈٹ 380 تو سیلز کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائٹ پر ہم 380 لکھ دیں گے سیلز کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ پر 380 اس لے لکھیں گے کیونکہ یہ چیزیں میں نے بیچ نہیں ہیں یہ میرا ریوینیو ہے ریوینیو انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ کرتے ہیں اچھے یہ رولز تھوڑے ٹائم بعد آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ یہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی لیکن ہم نے میسٹر بی کو چیزیں بیچی ہیں تو سیلز کا اکاؤنٹ تو کریڈٹ ہو گیا میسٹر بی کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا یہاں پر بناتے ہیں جو میسٹر بی ہے جو میسٹر بی ہے اس کا جو اکاؤنٹ ہوگا نا وہ ایک ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے بیکاوز میسٹر بی نے مجھے کچھ پیسے بعد میں پی کرنے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں میسٹر بی کے اکاؤنٹ میں یہاں پر 380 لکھوں گا اچھا سیلز کس کو ہوئی میسٹر بی کو تو یہاں پر میسٹر بی اچھا میسٹر بی کے اکاؤنٹ میں 380 کیوں ہے کیونکہ سیلز کری ہے اس کو ٹھیک ہے تو میسٹر بی کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ وی ہے اور سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ وی ہے میسٹر بی کا اکاؤنٹ ڈیبیٹ وی ہے اور سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ وی ہے ٹھیک ہے چلو اس سے آگے چلتے ہیں میں ان رولز کو مٹا دوں تاکہ اور جگہ کلیئر ہو جائے آپ نے ایک چاہے وہ کاپی کر لی ہوں گے اچھا رولز مٹا کر یہاں پر اب میں اگلی ٹرانزیکشن دیکھتا ہوں آگے کیا ہے بھئی آگے لکھا وہ ہے ایلیکٹرک سیٹی بلڈ ڈالر ون ہنڈڈین ٹوئنٹی واس پیڈ فرام کیش ایلیکٹرک سیٹی ایک ایک ایکسپنس اس کھٹاسنگیر ہوتا ہے تو دیبیت ہوتا ہے اور کیش پہ آپ نے پیمنٹ کیے کیش ایسے کھٹا ہے اسیکٹ بھوں گا اسی لئے آپ نے اس کی جو انٹری پاس کری تھی وہ یہ پاس کری تھی کہ آپ نے dieبیٹ کیا تھا ون ٹوئنٹی سے اور کیش کو آپ نے کردیٹ کیا تھا انہینڈین ٹوئنٹی سے کیش آپ کے پاس سے کام ہو رہا تھا کردیٹ ہو رہا تھا اور ایک ایکسپنس سے انگریز ہوتا ہے تو ہم اس کو دیبیٹ کرتے ہیں تو اس پاس کو ہم نے ڈیوٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہمیں ہمارے پاس cash کا account تو ہے ہمیں صرف اور صرف electricity expense کا account بنانا ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں electricity expense اور یہ account جو ہے یہاں پر debit پر 120 پیسے کیسے پی کی ہے electricity expense کی cash میں اور جو cash کا account ہے اس کو credit کرنا ہے اور credit کیوں کرنا ہے کیونکہ ہم نے payment کری ہے کتنے کی 120 کی کیوں کری ہے electricity کی وجہ سے اس طرح سے ہم electricity expense کا account debit کریں گے cash کا account credit کریں گے electricity expense کا account debit کیوں ہوا electricity ایک expense ہے expense increase ہوتا ہے تو اس کو ہم debit کرتے ہیں اور cash ایک asset ہے asset کم ہوتا ہے decrease ہوتا ہے تو اس کو credit کرتے ہیں cash میں ہم نے electricity کا bill پی کیا ہے 120$ کا bill تھا تو ہم نے cash کا account تھا اس میں credit side پر اسیس کو لکھ دیا اچھا میں یہاں سے اب ان transactions میں سے کچھ transactions کو مٹا دو شاید چلو اور آگے چلتے ہیں بھئی اگلی چیز کیا ہے pay dollar forty to mr. a mr. a کو میں نے چالیس ڈالرز پی کر دیا mr. a سے میں نے چیزیں خریدی تھی نا mr. a سے میں نے سو روپے کی چیزیں خریدی تھی mr. a سے میں نے سو روپے کی چیزیں خریدی تھی میں نے اس کو بولا تھا دیکھو میں بعد میں سو روپے پی کر دوں گا اب میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے میں نے چالیس ڈالرز اس کو پی کر دیا میں نے بولا ابھی بھی سکسٹی ڈالرز ہیں وہ میں مزید بعد میں پی کر دوں گا لیکن ابھی میں نے اس کو 40 ڈالرز پی کی ہیں اس کی entry کیا پاس ہوگی cash decrease ہوگا cash credit ہوگا cash سے payment کری ہے اور mr. a کا account debit ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر اس کی double entry بھی آپ نے پاس کری رہی ہے یہ رہی mr. a کا account debit because mr. a liability ہے liability جو ہے وہ reduce ہوگی ہے liability reduce ہوتی ہے تو debit ہوتی ہے اور cash credit ہوگا because میں اس کی payment cash میں کر رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا mr. b اور یہاں پر لکھ دوں گا 40 اور جو mr. b ہے وہاں پر اس جگہ پر 40 لکھوں گا اور لکھ دوں گا cash because mr. a جو ہے اس کو sorry mr. a mr. a b نہیں میں a لکھوں گا mr. a کو میں نے 40 ڈالرز پی کی ہیں تو mr. a جو ہے وہ میری liability ہے liability کم ہو رہی ہے liability کم ہوگی تو اس کو debit کریں گے 40 ڈالرز سے cash میں payment کری ہے cash کو credit کریں گے 40 ڈالرز سے because cash کم ہو رہا ہے cash asset cash سے payment کری ہے asset ہے asset decrease ہو رہا ہے cash decrease ہو رہا ہے credit ہو گا liability decrease ہو رہی ہے debit ہو نے 100 پی کرنے تھے اس میں 40 پی کر دی ہے تو آپ نے اس کے اکام کو debit کر دیا ڈالرز چلتے ہیں اگلی جو چیز ہے وہ received $180 from mr. b mr. b Mr. b کو آپ نے چیزیں بیچی کو بولا تھا میں پیسے بعد میں پی کروں گا تو اب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں اس نے بولا یار 180 روپے ہیں وہ رکھ لو باقی میں مزید بعد میں دے دوں گا تو جب اس نے مجھے پیسے دیئے میں نے اس سے پیسے ریسیف کیے میں نے کیش ریسیف کیا $180 کا تو کیش کو میں ڈیبیٹ کروں گا $180 because cash آیا ہے میرے پاس اور کس کے پاس سے آیا ہے mr. b کے پاس سے آیا ہے اور mr. b کا جو اکاونٹ ہوگا اس کو میں کریڈٹ کروں گا cash کے نام سے اور 180 ٹھیک ہے entries کی کیا تھی cash debit 180 اور mr. b credit 180 cash debit 180 کیوں because مجھے $180 cash ملا ہے cash ملتا ہے تو cash کو ڈیبیٹ کرتے ہیں تو میں نے cash کے آکاونٹ میں mr. b لکھ کر اس کو ڈیبیٹ کیا اور mr. b credit 180 کیوں mr. b credit 180 اس لیے because mr. a b ایک asset تھا اور اگر asset decrease ہوتا تو اس کو ہم credit کرتے ہیں اس سے مجھے $380 pay کرنے تھے اور اس میں سے اس نے مجھے جب $180 pay کر دیے تو مجھے اس کے اکاونٹ کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے balancing of accounts اگلا کام پھر trial balance بھی بنائیں گے ابھی ہم بہت ساری چیزیں اسی سوال میں سیکھیں گے اور ان کیس اگر تھوڑی سے مشکل ہو رہی ہے اب نئے ہو اکاونٹس میں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ واپس سے اس ویڈیو لیکچر کو آرام سے دیکھنا تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں اسی لیے میں recorded lectures prefer کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی پیس کے حساب سے play pause rewind forward کر کر آرام سے اس کو جو ہے وہ cope up کر لو اور دیکھیں ٹھیک ہے چلو ہم اب balancing کیسے کریں گے بھائی for example cash کا اکاونٹ ہے cash کے اکاونٹ میں debit site پر 800 اور 180 total کتنا آ رہا 980 آ رہا ٹھیک ہے credit site پر جو total ہے وہ کتنا آ رہا credit site پر ہمارے پاس ہے 200 plus 120 plus 40 یعنی کہ 360 ہے تو جو greater total ہوتا ہے وہ ہم double lines میں لکھتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر double line بنائیں گے یہاں پر 980 لکھیں گے اور یہاں پر double line بنا کر یہاں پر اس double line 980 لکھیں گے 980 میں سے جو آپ کے پاس smaller total ہے 360 وہ minus کریں گے یعنی کہ 360 minus کیا تو 620 بچ گیا یہ 620 ہمارا یہاں کا balance carried down کہہ لائے گا balance carried down کہہ لائے گا اور یہاں کا balance brought down کہہ لائے گا 620 ٹھیک ہے اچھا 620 کیا represent کر رہا ہے 620 یہ represent کر رہا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد ابھی ہمارے پاس 620 cash بچا ہو ہے اس کو سمجھنے کا آپ یوں کہہ دو کہ آر اونر 800 روپے لے کر آیا تھا اس کے بعد اس نے 200 روپے کی کچھ چیزیں خرید نہیں اس کے لئے پیمنٹ کری اس کے بعد اس نے 120 کا electric city کا bill پہ کیا اس کی پیمنٹ کری اس کے بعد اس نے Mr. A کو 40 روپے پہ کیے اور اس کے بعد Mr. B نے اس کو 180 روپے دیے اگر آپ اس کو net off کرو گے تو بھی 620 بنے گا 620 یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ سارا کام ہونے کے بعد ابھی اس کے پاس 620 ڈالر cash پڑھا ہے ٹھیک ہے اگلی اکاون capital capital simple دونوں سائٹ دبل lines بنائیں ڈیویٹ سائٹ پہ زیرو اور کریڈ سائٹ پہ ایٹ ہنڈ ہنڈ کتنا ہوتا تھے تھرٹین ہنڈ ہنڈ اینڈ میں سے تھرٹین ہنڈ گریٹر میں نے یہاں پر بھی تھرٹین ہنڈ لکھا اور اس میں سے زیرو مائنس کیا تو ہمارا بیلنس کریٹ ڈاؤن جو ہوگا وہ بھی تھرٹین ہنڈ ہی ہوگا یہاں پر تھرٹین ہنڈ ہنڈ پھر یہاں پر بیلنس بروڈ ڈاؤن آتا ہے اور بیلنس بروڈ ڈاؤن جو وہ بھی تھرٹین ہنڈ ہوگا ٹھیک ہے کار کا اکاؤن ہے کار کا اکاؤن دیکھتے کار کا اکاؤن جو ہے اس میں ہمارے پاس صرف ایک ڈیبیٹ سائٹ پر فائیو انڈ آرہ ہے تو یہاں پر بھی فائیو انڈ بیلنس کریٹ جو ہوگا وہ بھی فائیو انڈ ہوگا اور جو بیلنس بروڈ ڈاؤن ہوگا وہ بھی فائیو انڈ ہوگا صحیح اچھا اس کے بااد ہم دیکھتے پرچیز پرچیز ہم نے پہلے دوستوں کی کری پھر سو کی کری ٹوٹل تین سو بنا تو یہاں پر بھی تین سو ہوگا ٹھیک ہے نا کری ڈاؤن بھی تین سو ہوگا بیلنس کری ڈاؤن اور بیلنس بروڈ ڈاؤن بھی تین سو ہوگا اس کے بعد مسٹر اے مسٹر ایک لائیو ایٹی ہے کری سائٹ پر سو آرہ ہے ڈیبیت سائٹ پر چالیس آرہ ہے تو گریٹر ٹوٹل ڈبل ٹوٹل یا چالیس مائنس کرو سکسٹی ابھی بچ گئے اس کو ہمیں پی کرنے ہوں گے بعد میں یہ بیلنس کری ڈاؤن ہے اور یہ بیلنس بروڈ ڈاؤن بن جائے گا سکسٹی ٹھیک ہے اس کے بات سیلز ہے سیلز میں بھی ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی داؤن 380 اور یہاں پر بیلنس بروڈ ڈاؤن 380 اس کے بعد مسٹر بی ایسٹ مسٹر بی کا اکاؤنٹ اگر ہم بنائیں گے تو یہ 380 یہاں پر بھی 380 greater total دونوں سائٹ پر لکھتے ہیں اس میں سے 180 کو منس کر دو 380 debit سائٹ تھی 180 credit سائٹ پر سائٹ پر لکھا اور اس میں سے لیسر total 180 کیا 200 بج گیا یہاں پر 200 لکھا balance carry down اور یہاں پر balance brought down 200 پھر ہے electric city یہاں پر 120 یہاں پر 120 ٹھیک ہے اور یہاں پر 120 لکھا اور ہم نے لگ دیا balance carry down اور یہاں پر brought down لگ صحیح اب کیا کریں گے بھئی اب ہم trial balance بناتے اب ہم کیا بناتے trial balance trial balance کیا ہوتے ایک list ہوتی ہے سارے balance brought downs کی trial balance trial balance میں کیا ہوگا debit ہوگا اور credit ہوگا cash ہے اس کا balance brought down 620 debit تو cash لکھ دیتے cash 620 اس کے بعد capital ہے capital brought down 1300 credit site پر capital لکھ دیتے ہیں 1300 لکھ دیتے ہیں اس کے بعد car ہے اور car brought down 500 ہے تو ہم car لکھ دیتے ہیں اور 500 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں بھائی car کے بعد purchases ہے پچیز کا balance brought down کتنا ہے 300 ہے تو ہم purchases لکھتے ہیں اور purchases کے ساتھ جو ہے وہ 300 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مسٹر اے مسٹر اے کا credit سائٹ پر 60 آرہا ہے تو مسٹر اے لکھتے ہیں اور 60 لکھتے ہیں پھر سیلز ہے سیلز ہے وہ 380 آرہا تو سیلز لکھتے ہیں اور سیلز کے ساتھ 380 لکھتے ہیں اس کے بعد مسٹر ڈی ہے مسٹر بی asset ہے debit لکھتے ہیں مسٹر بی debit 200 اس کے بعد electricity expense ہے electricity لکھتے ہیں اور 120 لکھتے ہیں ٹھیک ہے sorry debit پر 120 یہ کیا ہے یہ trial balance ہے ٹھیک یہ کیا ہے یہ trial balance سیلز دیکھتے ہیں کہ trial balance ہو رہی یا نہیں میں ٹی اکاؤنٹ کو میٹھا دیتا ہوں سارے 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 بنا لیتے ہیں نا تو ٹرائل ویلنس کے بعد ایک چیز بناتے ہیں ہم لوگ انکم سٹیٹمنٹ کیا بناتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ اچھے یہ انکم سٹیٹمنٹ بعد میں جا کر بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن ابھی تو ہم سمپل سا انکم سٹیٹمنٹ ایک بنا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انکم سٹیٹمنٹ کیسا بنتا ہے دیکھو انکم سٹیٹمنٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریوینیو ہے نا یعنی کہ یہ جو سیلز ہے یہ آئے گی یعنی کہ آپ نے پورے سال میں جو چیزیں بیچی وہ تھری ایٹی کی بیچی کریکٹ آپ نے پورے سال میں جو چیزیں بیچی وہ تھری ایٹی کی بیچی آپ کو ٹرائل بیلنس سے ڈائریکٹ لی پتا چل گیا تو آپ لیکھو کہ سیلز تھری ایٹی ٹھیک ہے اچھا جو چیزیں بیچی ہیں وہ آپ نے خریدی کتنے میں تھی وہ میں نے خریدی تھی تھے تھری ہنڈڈ میں جو چیزیں میں نے بیچی ہیں وہ میں نے خریدی کتنے میں تھی وہ خریدی تھی میں نے 300 میں یہ purchases ہے میری ٹھیک ہے تو میں یہاں سے minus کروں گا cost of goods sold 300 یعنی کہ جو چیزیں بیچی ہیں وہ میں نے 300 میں خریدی تھی پھر آئے گا کیا میرا gross profit اب gross profit کتنا ہوگا 380 minus 300 80 کا ہوگا gross profit gross profit کے بعد کیا minus ہوتا ہے gross profit کے بعد minus ہوتا ہے operating expenses یعنی کہ business کو چالانے کے بہت سارے دوسرے جو خرچے ہوتے ہیں وہ اب یہاں پر میں نے example کیونکہ simple بنائی تو ایک ہی operating expense رکھا اور وہ electricity کا تھا اور وہ 120 کا تھا تو 120 کا میرا operating expense 80 میں سے 120 minus اگر کرتا ہوں تو negative 40 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجھے اس سال loss ہوا ہے کتنے کا loss ہوا ہے 40 کا because میں نے 380 کی چیزیں بیچی وہ چیزیں میں نے کتنے کی خریدی تھی 300 کی تو اس پر تو gross profit 80 کا لیکن پھر میں نے جب اپنے expenses minus کیا ہے electric city کا expense 120 کا وہ minus کیا تو loss ہو رہا ہے 40 کا اچھے سار profit کب ہوتا ہے اب for example for example اگر 80 کا gross profit ہوتا ہے لیکن operating expenses ہوتے let's say 30 کے یعنی کہ electric city کا بیل آیا ہوتا ہے یا دوسرے جو خرچے بھی ہوتے وہ 30 کے ہوتے ہیں rather than 120 اس case میں مجھے 50 کا کیا ہوتا profit ہو جاتا کیا ہو جاتا 50 کا profit ہو جاتا لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر مجھے loss ہوا ہے کتنے کا loss ہوا ہے 40 کا loss ہوا ہے ٹھیک ہے 40 کا loss ہوا ہے اچھا جی اب مزید چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کچھ اور ٹاپکز پڑھ لیں گے تو پھر ہم انکم سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ اور فائننشل پوزیشن کو واپس دیکھیں گے اور بہت ساری اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی ہے وہ کریں گے بہت شکریہ